بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجبار بھاٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین اکرام آج چار اگست ہے اور آج ہی کے دن فیصلہ ہونا ہے کہ کون سا اگلہ نگران وزیر آزم ہوگا بہت سے ناموں پر سیاسی طور پر بھی غور کیا گیا اور رانہ تنویر الحسن جو ہیں رانہ تنویر صاحب ایم این اے ہیں اور وفاقی وزیر ہیں انہوں نے کیا کہا اس حوالے سے آج ساری گفتگو آپ سے کرتے ہیں تو محترم ناظرین اکرام چار اگست آج کے دن یہ فینل ہو جگہ کون وزیر آزم آ رہا ہے تو محترم ناظرین اکرام حکومت یہ چاہتی تھی کہ کوئی سیاسی آدمی ہی اگلا وزیر آزم ہو جیسے کہ انہوں نے کہا کبھی نام شاہد خاکان آباسی اس سے پہلے حساق ڈار صاحب جگنو محسن صاحبہ خلیل و رحمان رمدے صاحب یہ جج رہ چکے ہیں جگنو محسن کا نام لیا سمرو بے شمار ایسے سیاسی لوگوں کے نام سامنے آئے اور رانہ تنویر صاحب جو ہیں یہ رانہ تنویر صاحب ایم این اے ہیں اور وفاقی وزیر ہیں مسلم لیگ نون کے بہت ہی سینئر رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے سینئر پارلیمنٹیرین ہے وہ انہوں نے آج یہ کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوہزہ تیس میں الیکشن ہوں تو پھر کسی سیاسی شخصیت کو اگلا وزیر آزم ہونا چاہیے مگر ان سب ناموں کے باوجود آٹھ اگست کو سملیاں تحلیل ہو رہی ہیں اور پھر اس کے بعد نہ ہی وزیر آزم شہباز شریف ہوں گے رانہ سناؤلہ صاحب یا پھر ان کی جو حکومت ہے اپنا بلاول بٹو زرداری صاحب یہ سب لوگ ہی گھر کو لوٹ جائیں گے اور الیکشن کا ایک دنگل سجنے والا ہے بقول اس کے آٹھ اگست کے بعد مگر اس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ اگلے محلے میں جا کر پتا چلے گا اگلے وی لاغ میں انشاءاللہ ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے لیکن زیادہ تر کیا اثر آئی جو ہے میں اکثر اپنے وی لاغ میں بتا چکا ہوں کہ شاید اس سال الیکشن نہ ہو جو یہ میں نے جیسے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی سیاسی لوگ جو جن ناموں کا میں نے نام لیا ہے ان میں خلید و رحمان رمضی صاحب جو سینئر جج رہ چکے ہیں اس کے علاوہ شاہد کھران عباسی صاحب کا وزیر وزیر آزم اور کئی وزارتیں ان کے پاس رہی ہیں اس کے علاوہ پھر جبن و محسن صحبہ جو نجم سیٹی صحبہ کی اہلیہ ہیں اور مروف وہ قالم نبی صاحبی ہیں اور کتب بھی تحریر کر چکی ہیں تو اس کے علاوہ محترم نالین اکرام سمرو صاحب کا نام بھی آ رہا ہے اور پھر کئی اور لوگوں کا نام بھی آ رہا ہے مگر فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کسی مہر معاشیت معاشیت دان کو یا معاشی مہر کو اگلا وزیر آزم ہونا چاہیے اس میں میں اپنے ایک ویلوگ میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ شاید ان جو مہر معاشیات ہیں وہ تو پھر یہی بچتے ہیں حفیظ شیخ صاحب ہیں ایک وہ جو صاحب کا سینٹ کے سوری اس کے رہ چکے ہیں سٹیٹ پینک کے گورنر رضا باکر صاحب وہ ہیں یا پھر ناصر خوصہ صاحب جیسے لوگ ان میں سے کوئی لوگ آ سکتے ہیں اب جو کہ راجہ ریان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں رزانہ کی بنیاد پر کئی لوگوں کے انٹیویو کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ کس کو ہونا چاہیے لیکن جو فیصلہ ہونا ہے وہ یہ ہوگا کہ اگلا وزیر آزم جو ہوگا وہ کوئی نہ کوئی ٹیکنوگریٹ ہوگا محترم ناظرین اکرام آج ایک جو گزر گیا دن یہ خیال تھا کہ شاید صاحب کا کپتان جو وزیر آزم ہے عمران خان ان کو سزا ہو جائے ایک کیس میں مگر اس کیس کے وقت عطا عطار صاحب جو وفاقی وزیر ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے بھی بڑی یہ خوشخبری سننے کے لیے وہ آج ایسی انتظار میں رہے اے عدالت میں مگر کوئی ایسی خوشخبری آج ان کے ہتھے یعنی کل جو دن گزرا ہے اس دن ان کے ہتھے کوئی ایسی خوشخبری نہیں آسکی کہ کوئی ان کو سزا ہو سکے پرکیف تین اغسط کا دن گزر گیا عمران خان صاحب تین اغسط کو بچ گئے اور ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی اور یوں کہلیں کہ اب چار اغسط ہے اور دن آٹھ اغسط کو قریب سے قریب تر دن آ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کون نگران وزیر آزم ہوگا اور پھر اس کی کیسی کیابنٹ ہوگی اور وہ کتنی دیر کے لیے حکومت کر پاتے ہیں جبکہ رانہ تنویر صاحب کا جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ اگر آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں دوہزا تئیس میں تو پھر آپ جو یہ سیٹ اپ نگران ہو اس میں کوئی سیاسی وزیر آزم ہونا چاہیے دیکھتے ہیں کہ ان سیاسدانوں کی مانی جاتی ہے یا پھر کوئی ٹیکنو گریٹ آتا ہے دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیسے اور کس وقت کس طرح ہوتا ہے یہ آنے والے لوگ میں آپ کو بتاتے ہیں اور آنے والے وقت میں آپ کے سامنے ہر چیز کھل کر یہاں ہو جائے گی کہ کون سا نگران وزیر آزم کے نام پر یہ متفق ہوئے ہیں تو مجھے دیجئے اجازت بظاہر تو ایسے ہی ہے کہ نام تو انہوں نے منتخب کرنا ہے راجہ ریاض صاحب نے اور انہوں نے اپنا کیا نام ان کا شہباز شریف صاحب نے اب دیکھتے ہیں کہ راجہ ریاض کی چلتی ہے یا شہباز شریف صاحب کی چلتی ہے اب دیکھنے والے اور سننے والے اسی انتظار میں ہیں کہ چار اگست کے دن شام کو یا کسی کی وقت بھی جو نگران وزیر آزم کا نام آناؤنس ہو جائے اور آٹھ اگست کو سامنیاں تحلیل ہو جائیں گی اور یہ جو جدنے غزراء ہیں وزیر آزم ہیں یہ تمام لوگ اپنے گھر چلے جائیں گے اور جو مجودہ حکومت ہے میں یہ بھی بتاتا چلو کہ یہ یہ چاہتی ہے کہ اس عمران خان کے خلاف شاید ہم فیصلہ کوئی سخت فیصلہ نہ کریں اور آنے والی نگران حکومت ہی ان کے خلاف کوئی سخت فیصلہ کر پائے تاکہ ہم پر یہ جو سیاسی بوجھ ہے یہ برڈن ہے ہم پر نہ پڑے برکہ آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں تب تک کے لیے مجھے دیجئے جزد ان میں کی خیال خدا حافظ